ابھی وہ عمد مشرا کوئی پلیئر میں تو بھول بھی کہتا ہے اس نام کا پلیئر کوئی زندہ ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے اگزسٹ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا اس نے مزاق اڑا رہا ہے وہ بابر آزم کا اینول جناب بابر آزم صاحب کی کپتانی اور محمد وسیم کی جو سیلیکشن ہے وہ تو سر اس وقت ایسے 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 تھر تھرہ رہی ہے کام پر رہی ہے کام پر تاغ رہی ہے لیکن جب میں کپتان رنز نہیں کرتا جب دوستے رنز نہیں ہو رہے ہوتے تو پھر وہ پرابلم آ جاتا ہے بابر پرابلم آئے میں اس وقت سپریشن یہ ہے کہ لوگ کھل کھل کے کہہ رہے گی بابر کو کپتانی سٹا دیا جائے انتخاب آلم صاحب کا میں بیان پڑھا تھا میں نے کہا جی بابر کو کپتانی سٹا دیا جائے بابر نہیں مانتا سب سے بڑا قربانی کا بکرا بننے جا رہا ہے بابر آزم کی میں آپ کو بتا رہا دیکھئے باقی سب لوگ اپنی اپنی جو ہیں وہ جگہوں پہ چلے جائیں گے لیکن جس کے کیریئر کو نقصان پہنچے گا نا وہ بابر آزم کی کیریئر کو نقصان پہنچے گا آپ کو پتا تھا کہ ورلڈ کپ کہاں پہ اور کس ڈیٹ کو ہے ٹھیک ہے آپ کو دو سال پہلے پتا ابھی تھے ہمیں پتا ہے نا کہ اگلا ورلڈ کپ انڈیا میں ٹھیک ہمیں اسٹریلیا کدھر ہے آپ کا bowling allrounder فاسٹ بولر کی بات کر رہا ہوں نہیں ہے آپ فیوچر کی بات کر رہے ہیں تو فیوچر کیوں نہیں تیار کیا آپ نے آپ کا ہے ہی نہیں ہے صرف باتیں وہ بات ہوئی ہے آپ نے وہ پولیٹیشن والی بڑی اچھی مثال دیا کہ دعوے اتدار پہ آؤ تو بس زمینی خدا بن جو بس اور پھر ریزلٹس ایسے آتے ہیں دارن سامنی سے آج میری بات ہوئی میں نے ان کا interview ریکارڈ کیا اور بابر کیلئے انہوں نے میسیج یہی بھیجا کہ he needs to be brave بہادری سے کھیلنا پڑے گا کیونکہ اگر کپٹن ٹیم کا بہادر ہوتا ہے تو پوری ٹیم بہادر ہو جاتی ہے اور اس وقت وہ بہادری دکھ نہیں رہی ہے تو بابر آزم نید تو بی brave enough because اگلا اب ہمارا مقابلہ ساؤ آفرکا پہلے آپ تو پی ایسل بہت کھیلیا ہو اور موس تاری ڈیڈشن کھیلیں تو نواز نے کہا پرس ٹیم میں لاسٹ آور کیا پی ایسل میں دو ٹیم بہت بہت جتوائے ہیں اب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ پی ایسل ہے یہ وائلڈ کپ کا میچ ہے اور اگنس انڈیا ہے تو دیکھیں وہ ٹھیک ہے کہ وہ وہاں پہ کرتے ہوں گے اور ایک دو میچ تو پشاور ظلمی کے میں خود بھی تھا اس ڈگاؤٹ میں جتوائے ہیں جتوائے ہیں انہوں نے اسی طرح اور کتنا چارنز تھے پانچنز نہیں نہیں پاکستان کو اس مقام تک پہنچایا جب ان لوگوں کے بارے میں فیصلے ہوں گے اور وہ ایک ایک کر کے اپنی اپنی جگہ پہ واپس آئیں گے رمیس سپیکس ایک بار پھر بڑے زبردست طریقے سے چل پڑے گا اور رمیس صاحب پھر ایک بار کہیں گے یہ کون سے برینڈ کی کرکٹ کھیل رہے ہیں یہ ولا ہے یہ اس طرح سے آپ کو کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے اور آپ کو جو ہے وہ بتانا چاہیے دنیا کو کہ آپ جو ہے وہ ایک اچھی ٹیم ہے آپ کی جو فین فالوئنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی کرکٹ کو کون دیکھنے آئے گا پھر یہ اس طرح کی تقریریں ہمیں ان کی طرف سے دیکھنے کو ملیں گی ان کے یوٹیوب چینل پہ رمیس سپیکس پہ ایک بار پھر وہ دوبارہ آ جائیں گے اور پھر اپنے محمد وسیم صاحب کا بھی بزنس ہے آپ کو بتایا بول وسیم زندہ آباد بول وسیم پہ وہ بھی بولا کریں گے اور پھر وہ اپنے دکھ بتایا کریں گے دیکھیں بھائی میں نے تو پوری کوشش کی تھی کہ شبجیل کو شامل کر دوں شوئیب ملک بھی ہم کہہ رہے تھے کہ بابر تم لے جاؤ لیکن بابر نہیں مانتا بابر نہیں مانتا اور سب سے بڑا قربانی کا بکرہ بننے جا رہا ہے بابر آزم یہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں دیکھئے باقی سب لوگ اپنی اپنی جو ہیں وہ جگہوں پہ چلے جائیں گے لیکن جس کے کیریئر کو نقصان پہنچے گا وہ بابر آزم کہ کیریئر کو نقصان پہنچے گا دیکھئے بات یہ ہے کہ میں شروع میں آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ بابر آزم نے بہت بڑا رسک لیا اپنے دوستوں یاروں کو ٹیم میں شامل کر کے بابر آزم نے بہت بڑا رسک لیا اور اب آپ دیکھئے کل سے پاکستان کا جو میڈیا ہے آج تک اس وقت تک اس کے اوپر بار بار یہی بات ہو رہی ہے لوگ ایکسپیکٹی نہیں کر مطلب لوگ ایکسپٹی نہیں کر پا رہے ایکسپیکٹی تھا نہیں اب ایکسپٹ نہیں کر پا رہے کہ ہم ہار چکے ہیں ہم ٹی ٹوانٹی ورلڈ کب سے الموسٹ باہر ہو چکے ہیں میں یہاں پہ کوئی وہ نہیں کروں گا یہاں پہ میں بات نہیں کروں گا کہ ابھی تین میچز واقعی ہیں آپ کے تین میچز کے بعد تین میچز ہیں امپورٹنٹ میچز ہیں آپ کو اگر آپ نے شاہین کو بٹھانا ہے وہ کپتان کی اپنی ایک چوئیس ہے لیکن میرے خیال میں کیونکہ آپ کے اگر پانچ بولر ہیں تو یہ نا ایکسپیکٹ کریں کہ پانچوں کے پانچ ہی اچھی بولنگ کریں گے ایک آدھا دو جو ہے نا وہ تھوڑے سے رن کھائیں گے اسی طرح بیٹسمن ہوگا ہے کہ پانچ چھ بیٹسمن آپ کے رن نہیں کریں گے دو تین ہی بیٹسمن رن کریں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ شاہین واپس اسی ریدم کے ساتھ آئے اگر میرے خیال میں مجھے پہلے میچ سے زیادہ بہتر دوسرے میچ میں لگا ہے وہ لیکن جو بعد میں دوبارہ کہوں گا کہ وہ ہمارے بولروں کو بیٹسمنوں کو وام اپ ہو کے اندر جانا پڑے گا ان کو اگر یہ سوچیں گے کہ میں جاؤں گا اندر کھلوں گا باڈی وام اپ ہوگی میری آرام سے دو تین بولے کرلوں گا نہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بیٹسمن ریڈی ہیں بولرز ریڈی ہوتے ہیں آپ کو فوراں جو ہے وہ پوزیٹیو ریسپانس دینا پڑے گا اگریسیو ہونا پڑے گا اکل مند ہونا پڑے گا اب یہ وہ محلے کی تیمیں نہیں ہے کہ میرا جاننے والا آ جائی ہے میرا یہ دوست اچھا پلے رہے سارے ہم جس سینگ جو میں سن رہا ہوں اگر میں ہوتا میں اس لڑکے کو سب سے پہلے میڈل آرڈر میں رکھتا بکوز میں نے اس آسٹریلیا اس نوٹ شارجہ اس نوٹ دوبائی اس نوٹ پاکستان کی ڈیڈ وٹے اب آپ دیکھے نا ہمارے زمبابے کے آپ کو وہ بولر کابو نہیں تھے آرہے جو میڈیم پیسر سے تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے لیندھ بول کیے ہم نے ہم نے نئے گین سے پھر یورکر اب شاہین کو بولنگ کوچھ کو بتانا چاہیے شان ٹیٹ کو جو بھی ہمارا بولنگ کوچھ ہے کہ بھئیہ یہ پیچ یورکر رواری نہیں ہے آپ کا ریضم نہیں ہے آپ آکر لیندھ بول کریں وہاں اس اندر لائیں وہاں اسے باہر نکال لیں اور لیندھ بول وہ پھر ہو ایک ریضوان نے کھیلی اور ان کے میڈیا پیسر کی وہ ایک دام بھی اس کو طرف آیا ہے سیمی فائنل میں کوالیفائر کر جائے اگر ہم کوالیفائر نہیں کرتے تو کسی کو تو اس کا آنسریبل ہون ہے نا چاہے وہ کپتان ہوگا چاہے وہ کوچ ہوگا چاہے وہ چیف سیلیکٹر صاحب ہوں گے اور چاہے وہ ریمیل بھائی ہوں گے سو سمبڈی ہیس ٹو کم فاروڈ اور آنسر کے ہم ہارے ہیں یہ ہماری وجہ دیکھیں چیزیں تب قتم ہو جاتی ہیں جب آپ رسپونسویلٹی لے لیں کسی چیز کی کہ ہاں یہ میری غلطی تھی یا یہ ہمارا غلط ڈسیئن تھا یا سیلیکٹر آگے کہ میری سیلیکشن غلط تھی تو پھر تم اون کرے کوئی اپنی غلطی کو